اسلام علیکم میرے تمام دوست عزیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو ماشاءاللہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح اپنے پرندوں کا شوق کرتے ہیں کس طریقے سے کبوتر اور پرندے باقی کے جو ہیں وہ کس طریقے سے آزاد گھوم رہے ہیں تو ان کی جو خوراک ہے اور پانی وغیرہ وہ بھی آپ کے سامنے ان کو رکھ دی گی ہے ڈال دی گی ہے تو ہر پرندہ اپنی اپنی خوراک میں مصروف ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبدست کروبار ہے اس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں یا گھر کی چھت پر آپ چھوٹا سا کیج بنا کر اس شوق کو پورا کر سکتے ہیں آگے جانے سے پہلے جتنے بھی نئے دوست ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ نئے ویڈیو ہماری آپ تک بہت آسانی سے پہنچے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کبوتر اپنے سارے فریش ہو رہے ہیں نہا رہے ہیں پانی میں اور جیسے یہ پانی سے نہا کر واپس جاتے ہیں تو اپنے پر وغیرہ ان کو خوش کرنے میں ایک سیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں ایسے ایسے ان کے پر وغیرہ سوک جاتے ہیں تو باقی پرندے آپ کے سامنے ہیں کیسے وہ خوراک بکھا رہے ہیں اور ساتھ میں آ کر پانی پی رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹرکی ہمارے تین پیس ہیں ٹرکیوں کے تو وہ بھی اپنے جوانا گھوم رہے ہیں تو باقی یہ سارے جوانا کبوتر ماشاءاللہ بہت ہی زبطس ہیں ان میں زیادہ تار تو شرازی ہیں اور کچھ جوانا بلیک چپ کے ہیں کلیارے کبوتر بھی ہیں اور کلیارے خال خال لال خال بھی ہیں اور بلیک خال بھی ہیں خال چپ بھی ہیں بلیک چپ بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سارے کبوتر ہمارے پاس موجود ہیں اگر مرگیوں کی ہم بات کریں تو ماشاءاللہ مرگیاں بھی ہمارے پاس چار کبوتر کی مرگیاں ہیں جس میں بلیک اسٹرلوب ایک نمبر پر ہے اسے انڈے دینے میں بھی سب سے آگے ہی ہے اس کا ریکارڈ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہی پیار اسیل کا بھی ہے اس کی تین فیمیلیں ہمارے پاس ایک نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور دوسری نے بچے چھوڑ دیئے ہیں اور تیسری فیمیل ابھی جو انا وہ میل کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبدست ہے اس طرح کے سے آپ بھی اپنے گھروں میں کوئی تھوڑا سا کاربار کر سکتے ہیں تو ان کی رنکیں گھر میں ہیں بہت ساری رنکیں ہیں ان کے ساتھ گھر کی خوبصورتی بھی ہے ماشاءاللہ کبھی بھی یہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے بہت ہی زبدست اور پیار ہے یہاں پر ہمارا ایک عام کا درکھ تھا تو وہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے تو ابھی جو انا یہاں پر مچ بطخوں کے لئے طلاب بنانا ہے انشاءاللہ اس کا کام بہت جلد ہو جائے گا تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھا کریں تو انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا تو ویڈیو کو یہیں پر ہی ہم انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا کے لئے اپنا خیار رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تھانکس فار واشنگ اپنا خیار رکھئے جی اللہ حافظ تکبین لوگ پھر رکھئے جی